پانچ روزہ باقاعدہ کلاسوں کا دوبارہ آغاز ہوگا آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق ان چہروں کے تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا جن میں کرونا وائرس کی عالمی وبا پر مشتمل پابندیاں آئیت کی گئی تھی وفاقی وزیر نے واضح کیا کہ تمام تعلیمی ادارے کرونا وائرس کے حفاظتی اقدامات پر عمل درامت جاری رکھیں گے جن میں جسمانی فاصلے کو برقرار رکھنا، ماسک پہننا اور ہاتھ دھونے کی سہولت کو یقینی بنانا شامل ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ہم انتخابات میں شفافیت یقینی بنا کر جمہوریت کے استحکام کے لیے پرازم ہیں آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اداروں کو مضبوط کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے زلہ سیالکورٹ میں قوم اسمبلی کے حلقہ پچھتر ڈسکا کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے آج اسلام آباد میں اپنے محفوظ فیصلے کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی اور امیدواران کی موجودگی میں فیصلے کا اعلان کیا گیا اقوم متحدہ میں پاکستان نے سلامتی کانسل کو بتایا کہ جمہور کشمیر میں بھارتی غیر قانونی قبضہ اقوم متحدہ کے منچور کی سنگین خلاف فرضی ہے اور کشمیریوں کے حقے خود ارادیت کے منصفانہ جدو جہود کو دہشتگردی کا نام نہیں دیا جا سکتا اقوم متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ایریا فارمولا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ ستمبر دوہزار اکیس کے دہشتگردانہ حملوں کے بعد عالمی دہشتگردی کے خلاف جنگ کو طاقت کے یک طرفہ استعمال اور بیرونی مداخلت سے مشروط کیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقوم متحدہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کا خاتمہ چاہتا ہے جنیوہ میں اقوم متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل میں پاکستان کے عالمی برادری کی توجہ جورپی جنین کی ڈیس انفو لیب کی تفتیش ریپورٹ کی طرف مبزول کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت اپنی ریاستی پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کے خلاف غلط معاملات پر مبنی مہم چلا رہا ہے پاکستانی مندوب جنید سلمان نے جواب کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کا کاؤنسل میں کشمیر کے تنازے اور بھارتی مسلمانوں کی حالت ازار سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا اقوم متحدہ نے خلیجی ممالک پر زور دیا کہ وہ روان سال کے دوران جنگ سے تباہ حال جمن میں امدادی کاروائیوں کے لیے مطلوبہ تین ارب پچاسی کروڑ ڈالر اکٹھا کرنے کی کوششوں میں تیزی لائیں یہ اپیل اقوم متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ مارک لو کارک نے نیو جارک میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عالمی دارے کو پیر کوہنے والی آن لائن امدادی کانفرنس میں مطلوبہ رقم نہ ملی تو جمن میں بدترین قہد کا سامنا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو.جووی.پ کے اور فیس بوکے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے